بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور مرحبا بک تو میرے یوٹیوب چینل تو اروسہ ہندکی چن میں آج ایک بار پھر اچھی سی ریسے بھی آپ کے ساتھ لے کر آئیں یہ بہت ہی ڈیلیشیس سی یہ گاجر کی کیر ونٹر سپیشل گجریلہ ہے یہ بہت زبردست بنتا ہے آپ اسے جب گھر میں بنائیں گے تو گھر والے آپ کی تعریف کریں گے اور آپ بھی مجھے دل سے دعائیں دیں گے آپ یہ گھر میں کوئی چھوٹا سا get together ہو یا پھر چھوٹے بچے ہوں تو ان کے لیے آپ اسے بنائیں جو بھی اسے کھائے گا آپ کی واوائی ہوگی اور جب آپ کی واوائی ہوگی تو آپ بھی خوش ہوں گے کیونکہ جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور ہماری تعریف ہوتی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے ایک سکون ملتا ہے کہ ہم نے جو اتنی محنت کی ہے وہ سفل ہوئی اور سب کو اچھا لگا اور جب سب کو اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے تو ایسے ہی میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچیں اور ریسیپی آپ نے پوری دیکھنی ہے کوئی بھی چیز مس نہیں کرنی ہے کیونکہ اس ریسیپی میں سپیشل یہ ہے کہ بینا کھوئے کے زبدس یہ ریسیپی بننے والی ہے تو ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اس میں پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ابھی میں نے اس کی فلیم ہائی رکھی ہے جب اس کے اندر بوائل آ جائے گا تو یہ اس کی فلیم میں لو کر دوں گی اور یہ میں نے دو کھانے کے چمچ چامل لیے تھے اس سے زیادہ نہیں لیں گے ہم اور یہ باسمتی ہے تو اس کو میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اب میں اس کو پیس لوں گی تھوڑا سے پانی دال کے اس کو ایک پیس تیار کریں گے بہت زیادہ بارک نہیں پیسیں گے تھوڑا دردر ہی ہمیں اسے رکھیں گے ایسے ہی یہ اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے چاملوں کو پیس لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ان کو ڈالوں گی دودھ میں کیونکہ دودھ ہمارا یہ دیکھیں لو فلیم پر پکھی رہا تھا اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا اور اب میں چمچہ چلاؤں گی تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے چامل اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور اچھے سے یہ پکتے رہیں اس میں کنٹینی ہوں ہم نے چمچہ چلاتے رہنا ہے تھوڑا تھوڑا دیر میں چمچے کو ہم نے روکنا نہیں ہے بہت زیادہ دیر اس کو ایسی ہی نہیں پکانا بہت تھوڑا تھوڑا دیر میں ہم نے چمچہ چلانا ہے تو یہ میں نے دھائی سو گرام گاجر لی ہے ایک کلو دودھ میں دھائی سو گرام گاجر ڈلے گی اور اس کو ہم نے قدو کش کر لیا تھا اچھے سے واش کر کے چلکا اس کا کھرچ کے پھر اس کو ہم نے قدو کش کیا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیا اس کو چاملوں کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ دونوں دونوں چیزیں جانا ساست اچھے سے پک جائیں اور اچھا سا زائقہ انگا آ جائے تو بس اس کو بہت زیادہ ہائی فلیم پہ ہم نے نہیں پکانا ہے لو فلیم پہ بنانا ہے بہت زبادس لگتی ہے بہت زیادہ شوق سے کھائی جائے گی جن کو نہیں آتا گجرے لے جنہوں نے کبھی نہیں کھایا ہے وہ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کریں بہت زبردست بنتی ہے جب یہ گاڑی ہونا شروع ہو جائے اس کے اندر ڈالیں گے دو سے تین الائچی لے لیں ان کو اچھے سے پیس لیں اور وہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کا پاورڈر تو اب اس کے اندر خوشبوٹنا شروع ہو گئی ہے زبردست ہی بہت اچھی لگتی ہے یہ تو اور آپ کو تو پتہ ہے میتھے کی جان ہوتی ہے الائچی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کیبڑا وارٹر یہ ڈال دیئے میں نے چند کترے اس کے اندر تو اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ تو کھیر میں مسٹ ہوتا ہے آپ اسے لازمی ڈالا کریں اور اس کے اندر آدھی پیالی اب چینی میں ڈالوں گی اور چینی ڈالنے کے بعد یہ تھوڑی پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری چینی جو ہے یہ میلٹ ہوتی ہے اس میں تو یہ تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ملک پاورڈر لیا ہے میں نے آدھی پیالی ہی اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے اگر سارا نہیں ڈال دیں گے کیونکہ اگر سارا ڈال دیں گے تو اس کی گھٹلیاں بن جائیں گے اس کے اندر پھر وہ اچھی نہیں لگیں گی تو بس تھوڑا سا ڈالا ہے پھر اس کے بعد اچھے سے چمچہ چلائیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈالیں اسی طریقے سے تین چار دفعہ اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے چمچہ چلاتے جائیں پکاتے جائیں اس سے اتنا زبردست ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ آپ کو کھوئی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ ملک پاورڈر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا یوز کر لیں تو بہت اچھی بنتی ہے اور میرے چینل پر بہت اچھی سی ریسیپیز ہیں جو چینل پر نئے ہیں جو دوست وہ چینل کا وزٹ کریں تو سردیوں کے حوالے سے بہت اچھی سی ریسیپیز مل جائیں گی اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پستے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہم بادام تو پکاتے وقت بھی تھوڑا سا اس کے اندر میوہ جو ہوتا ہے وہ ڈال دینا چاہیے اچھا لگتا ہے جب وہ بیچ میں موہ میں آتا ہے تو بہت اچھا بردست لگتا ہے ہم ہمارا گجریرہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اسے آپ سرپ کریں تھنڈا کر کے بہت اچھا لگتا ہے اور کیسی لگی آپ کو یہ میری ویڈیو آپ مجھے فیڈبیک دیں اور ایسی ہی چینل کے ساتھ جڑے رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور ایسی ہی چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ آپ ہمیں میسیجز کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارا اچھے سے اچھا کام کرنے کا دل چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ